کیونکہ اللہ اور اللہ کا رسول تو فرما رہے ہیں زندہ وہ ہے جو ذکر والا ہے جو غافل ہے وہ کی در زندہ ہے تو مرہ وہ ہے وہ مرے وہ ایک ایمان ہے وشال تو ان کا ہوتا ہے ساڑھا قادم وشال ہے ہم تو لمبی عمر کی دعائیں کرتے ہیں ہاں اگر کوئی اس نظریے سے لمبی عمر کی دعا کرے کہ عبادت زیادہ کروں گا نفل زیادہ پڑھوں گا ذکر زیادہ پڑھوں گا قرآن زیادہ کروں گا تو ٹھیک ہے لیکن ہم تو لمبی عمر بھی اس لیے مانگتے ہیں کہ اللہ معافرم ہے گناہ ہی کرتے ہیں اور ہمارا کون سا لمبی عمر کے لحاظ سے کچھ اچھا عبادت زیادہ رکھتے ہیں لیکن قربان جاؤں یہ وہ لوگ تھے یہ دعائیں کیا کرتے ہیں کہ کیڑے بلے وہ بیل آئے لمحہ لمحہ شمار کرتے ہیں لمحہ لمحہ شمار کرتے ہیں آپ کا انتظار کرتے ہیں کیڑے بلے وہ سونے نیڑی ہیں تو اس حال تو کترے نکھا ہے سڑا قدر سا اللہ معافرم ہے سیتے مرنا ہے پتہ نہیں کیسا ہو تو لیکھا ہے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ وقت وشال مریدین خاصاں لائے سارے مرید بھی کجھیں نہیں سب کی سمجھ فہم فراسل ایک جیسی نہیں ہوتے سارے مرید ہیں تو وہاں میرے برگاہ بھی کھلوتا ہی جڑا تھوڑا تو کیا تو خیر حدیث پاک کیا حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اگر آپ کسی ایسی شخص کے پاس کھڑے ہیں جو جان کنی کے عالم ہیں نزہ ہے تو اسے کلمہ تلقین کریں اور ایک اور حدیث پاک کا مفہوم ملتا کہ آواز بلند پڑے ہو سکتا ہے آپ کے پڑھنے اس نے نہ وہ حضرت جنید بغدادی کو بھی کلمہ تلقین کرنی ہے آپ کس کرتے ہیں جہاں کہیں لائے آپ نے آنکھیں کھلی اور جواب کی تنسوں نہیں فرمایا ہوئے سنگیہ یاد بھی انہوں نے کرایا جڑک دی پولے ہی نہیں ہے کتنا ہے کتنا ہے فرمایا یاد بھی انہوں نے کرایا جڑک دی پولے ہی ہم یہاں سے یہاں نہیں لازکیں قربان جاؤں اترہ سہسرندے بھی ہو ہو گزرے یہاں نہیں لولو میں اس کا نام تاز یہ حضور میرے ملدد پیر سید جماعت سے اشارہ رہا ہے میرے سیدی مبدالعیرامت اللہ اطلاع کیونکہ شاہ صاحب کا معمول تھا کہ جب بیمار ہونا تو ڈاکٹر کو یا حکیم جو بھی ہونا اس کو بھولا میں بخار آ رہا اس کو پوچھنا کہ یہ کتنے دن میں بخار رہا ہے اس نے کہا نا آپ نے فرمایا تو اپنے تجربے سے بتا تیری ڈاکٹری یا تیری حقیمی کیا کہتے اسے محرز کرنے میں حضور پانچ دن میں اتر جائے تو پوچھنا پانچ دن کی دوائی کے کتنے پیسے بنتی ہیں اس نے کرنا حضور یونیہ ایک روپیہ تو پھر پانچ دن کے پانچ روپیہ دیکھا پانچ روپے اللہ کے راستے میں دے دیا کرتے تھے دوائی نہیں کھایا پانچ روپے وہ کسی غریب کے گھر بھی جگا دے کسی یتین کسی مسکین کو دے رہے ہیں دوائی نہیں کھا دے اللہ نے بہت عطا دیا تھا لیکن کبھی زکاہ دینے کی نوبت نہیں ہے جب آپ نے یہ بات پیشت کر بھی پاس بیٹھے کسی شخص نیز کی حضور یہ فرض ہے اللہ نے آپ کو اتنا عطا کر رہا ہے اور آپ سب کے ساتھ نے فرما رہے ہیں کہ کبھی زکاہ کی نوبت نہیں ہے فرما رہے ہیں زکاہ کی نوبت تو تب آئے گی نہیں کبھی شاہد نصاب بننے گی ادھر سے آتا ہے ادھر ہم بھی بھیج دیتے ہیں کبھی نوبت نہیں ہے شاہد نصاب بننے گی کبھی نصاب حکمت نہیں ہے اسی جمع ہی نہیں ہوں ادھر ہوا آئے ادھر ہوا بس یہ آرسی اللہ نے نتا بڑھا لیکن اسی ککھنی ہم نے پیسے کو آئے جائے اب دیکھو نا جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جناب سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ نبی علیہ السلام تشریف فرماتے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ بکیہ سے آپ ان جگمت جگمت تعالیٰ میں مہتاب کا عالم کیا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ثانی اس نینیز منافقا اِذِيَخُولُ لِسَاحِبِهِ لَا تَحْزَنِ اِنِ اللَّهُ مَعَانَا بڑی شانی ہے یارِ قرآن بھی ہیں یارِ غار بھی ہیں یارِ نظار بھی ہیں کتھو کتھو کٹ ہوگے حضرت ابو بکر اللہ نے حضرت ابو بکر کو جگہ ہی وہ عطا کی ہے جنہ مرضی پہنک لانا حضرت ابو بکر نونی برگ پیڑا کیا نہ قرآن سے نکال سکتے ہیں نہ غار سے نکال سکتے ہیں نہ مزار سے نکال سکتے ہیں کہ کنہ کا پہنک لگے نہ تم قرآن سے نکال سکتے ہیں نہ تم غار سے نکال سکتے ہیں نہ تم مزار سے نکال سکتے ہیں پھر دیکھو نا پتا تھا نا کہ یہ معاملے بننے ہیں اللہ نے حضرت ابو بکر کو جگہ ہی کتنی سونی اپنے محبوب کے پیلوں میں رکھا ہے اتنی سونی جگہ اتنی سونی جگہ کہ اگر کوئی کتہ حضرت ابو بکر پر بھونکے بھی نہ وہ جگہ اتنی سونی ہے وہاں کسی کا بھونکنا جا ہی نہیں سکتا وہاں جا سکتی ہے تو صرف ایک چیز جا سکتی ہے اور وہ ہے درود و سنامہ جو بھونک رہے ہیں تو اس کا بھونکنا اس کے موں پر بھونک اس کے موں کی سیاہی بڑھ رہی یہ نہیں سمجھنا کہ موں کے بھی کالے ہیں کپڑوں کے بھی کالے ہیں اندر سے بھی کالے ہے یہ بڑھ رہی ہے حضرت ابو بکر سارے تشریف فرما حضور نے جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سب کی توجہ دلا کے فرمایا فرمایا جتنا نفع مجھے میرے ابو بکر کے مال نے دیا کسی کے مال نے مجھے اتنا نفع نہیں دیا اور حضرت جی نہ تو اتنا وقت ہے کہ کچھ گناہ گنوایا جائے میں حضرت عمر فاروق عزیل اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان مبارک سے آپ نے فرمایا ابو بکر وہ ہیں جن کی نیکیوں میں سے ایک نیکی حضرت بلال ہیں جن کی نیکیوں میں سے ایک نیکی حضرت بلال ہیں اور یہ میں نے پڑا تھا گر وہ غلط ہے اسلامی ہو جائے کہ جب آپ نے امیہ سے خریدا تو پانچ اوکیہ سونا جس کو اگر آج ہمارے رتی معاشر تولے میں کنورٹ کیا جائے تو یہ پانچ اوکیہ آج کے لحاظ سے بتیس تولے سونا بنے گا آپ نے بتیس تولے سونا دے کے حضرت بلال پاک کو امیہ سے خرید لیا اور جب آپ جانے لگے نا تو لکھ ہے پیچھے سے امیہ حضرت ابو بکر کو اپنی طرف سے ناو وہ کہتا ہے ابو بکر بڑا گھاٹے کا سودھا کر کے جا رہے ہیں پوچھا امیہ کیا ہوا اس نے کہا پانچ میں خرید لیا اے ابو بکر اگر آپ ایک پہ بھی یڑ جاتے ہیں کہ میں نے دینے ہیں تو بلال کے صرف ایک کوکیا دینا ہے میں اس سے زیادہ نہیں دے سکتا میں نے ایک پہ بھی دینے کا ارادہ رکھا ہوا تھا آپ پانچ پہ خرید کے لے گئے ابو بکر گھاٹے کا سودھا کر گئے آگے سے حضرت ابو بکر نے فرمایا حضرت ابو بکر ہوا ہیں جن کی نیکیوں میں سے ایک نیکی حضرت حضرت بلا اور حضرت ابو بکر کی نیکیوں میں سے ایک نیکی مسجد نبوی شریف جنت الوکی شریف کے پیسے حضرت عثمان غنی نے پیش کی اور مسجد نبوی شریف کے پیسے حضرت ابو بکر نے پیش کی ہاں چھوڑے ہو کتھو کتھو کٹھو گے ابو بکر کتھو کٹھو گے انہوں کٹی نہیں لگے وہ قرآن چوی نال اغار چوی نال اور مزار چوی نال اور احادیث ہے اس پہ یہ نہیں کہ صرف قرآن چوی نال صرف غار چوی نال صرف مزار چوی نال محبوب فرما رہے ہیں اس کا محبوب فرمایا سب سے پہلے میری قبر کھولے گی اس کے بعد ابو بکر کی کھولے گی اس کے بعد عمر کی کھولے گی اور میدانِ مچر میں ہم اس حال میں آئیں گے ایک طرف ابو بکر ہوں گے ایک طرف عمر ہوں گے میں کہنا ہے حضرت عہم منظر ویب کے کالے یا تکی نہیں لگے یہ نہ نظر کی بڑھے گا آئے تو چلو ابو حریرہ کو نہیں مانا عبداللہ بن مسعود کا انکار کر دیا عبداللہ بن زبیر کو نہیں مانا عبو موسیٰ شریف کو نہیں مانا انکار کر دیا مولا علی نے جو جو ارشاد فرمایا انکار کر دیا لیکن جس دن یہ اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھیں گے حضور آ رہے ہیں ایک ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ ہے ایک ہاتھ میں حضرت عمر کا ہاتھ ہے کیا بنے گا انکار کر دیا آئے منجو آجی منجو او دن ہی دے بے کے منلہ لیکن پھر او دن مندہ پیدا آج لے ان کی پناہ آج بدہ مانن سے کل نہ ماننے گے اگر ہر جگہ نہ ابو بکر فرمایا جتنا نفع مجھے ابو بکر کے مال نے دیا جتنا نفع مجھے کسی کے مال نے دیا اس لیے بچر کوشش کرو کہ ساڑا مال ساں نفع انہوں بڑے اخلاص نل بڑا چھپ چھپا کے انہوں خرچو اے دیکھو بڑا بچی آج کل تے جینی در ہے اے دیکھو بڑا بچی اے دیکھو بڑا بچی خوب 까칠 ریکارڈنگ نہیں گانری ہے تو ریکارڈنگ گئی لیکن جڑی ہو و ریکارڈنگ ہو رہی وہ پچے ؑ مل سب سے سونا طریقہ امام حسن فرد کیا جب وصال ہوا اس میں مبارک سے کپڑے اتارے گئے تو آپ کی پشت پر بقائدہ نشان کا ہاپس میں باتně شروع ہو گئی کہ نشان کا کا ہی تو دوشے مبعووه اے خدا آب سغالی گئے ان کے لئے تو سجدے میں بھی وہ یہ تو شہزاد نہیں کہا ہی کہا غلام رو پہ فرمایا امام صاحب نے ان سے وعدہ دیا کبھی میرا رات نہیں لیکن بات آج میرے امام کی شانوں شوق کر دیا تو سن لو پھر یہ نشانوں نمبریوں کی ہیں جن کو امام صاحب رات کے اندھیرے میں اپنے کندوں پہ اٹھا کے یتیموں کے گھروں میں چھوڑنے جائے کر جائے اس سے بہترین جس سے بڑا بچ کے رہے ہیں سانوں بڑی بیڑی عادت پہ لیے اس کے لئے ربنا انت تعلیم مخفی وما نعبی وما یخفار اللہ من شیئید فلغ ویلا بس سماء بس بچ بھائی نفت تو لکھا آگے سے جنابی سیدھنے صدیقے پر رضی اللہ تعالی نہ رو بے میرا مال بھی آپ کا ہے میں بھی آپ بھی کہوں ایس پاسی تو پیر سے یہ جماعت نشارہ اللہ تعالی لیا ہے تو لکھا جب سال دکٹر آیا ہے اس نے کیا انسکیتوز کوکن دے پھر یہ ٹوٹی لان دے انہیں لائی پھر اس میں در لگ گئی پھر اس نے پیچھے پھر اس نے پازنوں پہ پھر اس نے پیٹ اس ہارے دیکھ رہے تھے انہوں کا ڈاکٹر جی سینے نے بھی لان دیا کانڈ بانتے بھی ڈاکٹر انہوں نے لان دیا میں کھا تو جگہ جگہ لان دیا فرمایا جتھے جتھے لان دیا کی واز آن دیا اللہ اللہ باقی ہم یہاں سے یہاں لیکن قربان جاؤں ہوتے لو لو چلا یہی تو حضرت شاہ حسین نے بھی کہا فرمایا ربا میرے حال دا مہرم تو ہیں ربا میرے حال دا مہرم تو ہیں اندر تو ہیں باہر تو ہیں روم روم مکت تو ہیں کہے فقیر حسین نے مانا میں نہیں سب تو ہیں یہ حضرت بایزید رحمت اللہ چلو جی حضرت جنید دیگا لو حضرت بایزید یہ تو مزا نہیں مزا نہیں پورا گھر کری شوقت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود فقر جنید و بایزید تیرا جمال حضرت ایجا لیاو اللہ 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 میں نے کیا تفتر کے پیروں کی دعا سے پیسے نہیں اللہ سنتا ہے تیرے میرے نلو بلکہ کہیں تیانی دیں نہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا مفہوم ہے اگر وہ کسی چیز کی قسم اٹھالیں تو اللہ ان کی قسم ضرور پوری کرتا ہے وہ بھی ہے ضرور نشانہ کیا خدا عشق خلورے دیندہ ہے جو میں کہنا یاد کریندہ ہے ہر خدا عشق خلورے دیندہ ہے جو میں کہنا یاد کریندہ ہے ہاں بٹا ایک وقت آتا ہے جب زبان بھی حرکت نہیں آتی بس دل میں بات گزری ہو لیکن پترہ ہے بس ہوں جڑھنا ہو یہاں مظہرات چنی دیں فائضہ فرغت فانس وائلہ ربی کا فرغ وزاک رسم ربی ہی فسخ اللہ وزکور اسم ربی کا وطبطل علیہ تبطی ہر جانب توجہ کوئی آردی کا سنا مبدا لیکن پترے جو جڑھے تسی بچے کھا کے بیٹھے چلو میری زبان سے نکل گئے اللہ میں بڑی عبتیات کرتا ہوں یہ تیرے میرے لئے نہیں جو ہم مبتدی ہیں ہم نے علم سیکھنا ہے ہم نے سیکھنا ہے ان علماء سے کہ غسل کے فرائض کتنی ہیں غسل کے واجبات کتنی ہیں غسل کی سنت مستحبرات کتنی ہیں غزو کے فرض کتنی ہیں ان چیزوں سے وہ ٹوٹا ہے یہ ہم نے یہ اگے دیں جیسے حضور بلشان میں کہا نا علم بس کریوں اینی کیا کہ علم آسل ہی نہ کرنی اور میں ہوں جڑھیوں ان داس کتابوں پڑی لینے دیتے عمل کا اور داس کتابوں کا نچوڑ بھی یہی ہے کہ اللہ بیس کا نچوڑ بھی یہی ہے اللہ تیس کا نچوڑ بھی یہی ہے اللہ بلشان بھی یہ نہیں کہہ رہے کہ تو علم آسل ہی نہ کر جو جاہل ہیں اس کو بطور دلیل بناتے ہیں تو جو بے خوشی نہیں آپ نے کب کا کہ علم آسل ہی فرمایا بس ان عمل جیسے آج میں ابھی بھی چلوے وہ آ رہا ہوں ایک مخصوص علاقے سے میں نام نہیں موں گا تو پھر وہاں ایسی بڑی ایٹمیں ملتی ہیں کہ جناب معلومات کا زخیر امبار لگا ہے جس موضوع پہ چھیڑ دوں لیکن عمل بس معلومات ہیں عمل کوئی تو کیا فرمایا علم بس کریں او یار علم نہ آوے وچ شمار جاندی عمر نہیں اعتبار علم بس کریں او یار اکو الف تیرے درکار ایک الف اللہ 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 تو وہ پتر کے رسی اپنے آپ میں بھی کی سانم سارے یار صرف ادھا بول صرف ادھا اللہ حضرت بیٹھے ہیں حدیث پاک جو ملتا ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب بچہ بولنے شروع کرے تو فرمایا تھا سب سے پہلے سارڈہ نال لینے سے کھانا ہے لیکن کیا میں اسی معاشرے کفر کسی گار سے یا کسی جنگل سے میں نہیں دن دوپے شام رات مغرب شاہ درابتی بھی بھی اللہ حکم کیا تھا جب بولنے کے قریب آ جائے تو کیا کرنا لیکن میں دیکھتا ہوں دکھ ہے وہ کیا رہا ہے جی بچہ چڑ گیا نا ابو جی دیا ابو جی بٹھا کیا ہے بیٹا کو بابا اچھا میں اگر غلط کاؤں نہ آپ بول سکتے ہیں نہیں اس بچ زبتی چھوٹ بول گیا کلوں میں انکون دفعے میں دیکھ رہا ہوں ابو جی نے اگر بٹھایا ہے ابو جی بٹھا کے اس کو مشک کیا کروا رہے ہیں بیٹا کو پاپا بیٹا کو بابا کیوں ابو جی خاش ہے بولے تو پہلے میرے رہنا اور اگر ماں کے ہاتھ چڑ دے بچہ تو وہ بھی بٹھا کے لگی ہوتی ہے ابو جی خاش ہے بابا بولے امینی خاش ہے ماما بولے اوہ ابو امین اللہ دانا لگو جب وقت آئے گا تم دونوں کا نام اس نے لینے ہی لینا ہے کتر دن اس کے اندر رکھا ہوا ہے تم دونوں سے اس کی ضرورتیں تیرا بھی لینا ہے اوہ دویں بٹھا کے انہوں کو بیٹا کہہ اللہ دونوں بٹھا کے کو بیٹا کہہ اللہ کہہ اللہ انہی کہہ اللہ لیکن دکھ ہے ادرہ جی ابو کی خاش ہے پہلے میرا نال لگے تو ایڈا تری مار کھاں کے تیرا نال لگے تو کی کیتا ہے بھئی میں چل کیا ہے اور امی کی خاش یہ ہے کہ اور وہ کیا کہہ رہے ہیں نہ پاپا نہ ماما نہ بابا نہ امی بلکہ کیا اللہ لیکن دکھے یا نہ پی نہ گونا حضرت صاحب میں سب سے زیادہ جڑ رہا ہوں میں بچوں کے لیے ڈڑھا ہوں حضرت صاحب اوکھا سوکھا جو بھی ہیں ہم سروائف کر رہے ہیں پتہ سروائف ہم کیوں کر رہے ہیں کیونکہ پتہ سانو او چولیں گا ملیں گا کہ دوسری رونے ہیں سانا ساڑھیا ماما سانو چولیں گا جو پاکے کی سنا دیں گا سانا محمد سیدول کونین واسقلین والفریق قینی من عرب ومن عاجام اولایا صل لیو سنم دائمًا آبادًا عالی حبیبی بیکا خیر الخلق کل لیہینی تو وہ گود نہ بھول پڑتی ہے وہ گود بھول پڑتی ہے ہمیں وہ ابو ملے جو میں چالیس کے کھڑا ہوں چالیس کے جو کہا کرتے تھے تھوڑا کھالا ہوں گے کھانا لا دے حضر صاحب میں ان بچوں کے لیے پریشان ہوں بڑیو این ادا کی بڑھنے این ام تنی ادرجیو کا کھڑی بھی یہ نمچارین یہ ماما اون یہ رون نہ تین ام مبیل تک کھڑن لاؤ کے بڑا ان کا کیا بنے یہ کیسے سروایف کریں ہم ایک چنگ لڑ رہے ہیں کوشش ہوتی ہے گناہ سے پچھا جائے ہو جائے پھر ملامت دودھ بولتا ہے اندر وہ دودھ اندر بولتا ہے وہ مولا یا سلی و سلیم والا دودھ بولتا ہے ہمیں وہ ماہ ملے تھی جنہوں نے گھر میں یہ قانون بنا رکھے تھے پوچھ لو ہے پرانے جنہیں بیٹھے تھے جے فجر دی نماز نہیں پڑی تھے ناشتہ اور چلیے تجھے اللہ اللہ کے رسول سے زیادہ پیار ہو گیا اپنے بچوں سے جو وہ کہہ رہے ہیں اٹھا تو تو کیوں کہہ رہی ہے کہ چھوٹا ہے اللہ اللہ کے رسول کو نہیں پتا تھا یہ چھوٹے والی عمر وہ کہہ رہے ہیں اٹھا اور میریوں پہنوں میریوں تیوں مجھے صرف بات سمجھ نہیں آرہی کہ ایک گھنٹہ زائد سو کے کون سا تیر مار لینے تو چھے بجے اللہ کے لیے نہیں اٹھا رہی سات بجے تُنہیں سکول کے لیے بھی تو اٹھانا ہے ایک گھنٹے میں کون سی وہ ایسی نیند اس کو ملے گی جس کی سید بڑی ٹھیک ہو جائے گی یہ بڑا ذہین و فتین ہو جائے ایک گھنٹے میں کیا ہوگا اور یہ جتنے کاروباری بندیں بیٹھیں میرا آپ سے بھی یہی سوا پتر ہے جنیا ساڑھے کرامے تنہوستہ نے پوری نئی پینڈائی چگڑے نے آپس میں صلافات ہے وہ اس کی ایک بڑی بجہ وہ ایک گھنٹہ ہے چھے بج کے دس مندر پہ جماعت ہو رہی ہے نہیں اٹھے ٹھیک سات بجے اٹھے اٹھنے زیارہ کام کے جانا ہے دکان کے جانا ہے اٹھتے ہیں ایک گھنٹے میں کیا ہو کیا تیر مار لیتے ہیں اسے ہو خدا کی قسم ساری لوگ اٹھتے ہیں وہ ایک گھنٹے کیا ہے جو ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی بات نہ مانتے ہو رہے ہیں انہوں نے کہا اٹھے بجے نہیں اٹھے ساتھوں جی اٹھ کھلو کیا ایک گھنٹے میں کر رہی ہے حلائق بال کہتا ہے وہ ایک صددہ جسے تو بھی رانسہ مجھتا ہے تو ایک اچارہ کام دو سنتا دو وہ ایک سجدہ جسے تو گران دیتا ہے آدمی کو ہزار سجدوں سے لگا جیسی پتر اے چھونا در اے کامیابی